موسیقی کمرار جنگل اور اس میں بہنے والا پنچکورا دریا فطرتی حسن کی تلاش کرنے والے مسافروں کی منزل ہے یہاں نہ تو ٹریفک ہے اور نہ ہی رش جنگل ہے دریا ہے اور خاموشی فطرتی محول میں گزرا وقت انسانی ذہن کے لیے ہیلنگ کا کام کرتا ہے اور کمرار اس لحاظ کے لیے بیسٹ ہے میرا پلان چترال سے چندور کور کرتے ہوئے گلگت جانے کا تھا مگر کافی عرصے سے کمرار میں حاضری نہیں دی تو سوچا کمرار چلتے ہیں جو کہ ٹور ٹین کا حصہ نہیں تھا میرا یہ ٹور کافی لمبا ہے شندور لے کو میں گلگت کی طرف سے بھی کور کر لوں گا موسیقی 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 کمرات ویلی جانے کے لیے آپ سفر کریں گے مالاکن دیر روڈ پہ اور بابے کمرات سینٹر ہو جائیں گے تلبازار کے لیے بابے کمرات سے پاتراغ تک کی جو 36 کلومیٹر کا حصہ ہے یہ آپ کو بہترین ملے گا اور یہاں پہ کوئی بھی گاڑی جا سکتی ہے اور اصل امتحان پاتراغ سے کلکوٹ کا ہے یہ تقریباً 18 سے 19 کلومیٹر کا پہچ ہے جو کہ کافی خراب ہے اور وہ میں آج آپ سے شیر بھی کر لوں گا کلکوٹ سے تھلبازار سے آگے جو 20 سے 22 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ تقریباً درمیانی نویت کا ہے کہیں سے سڑک خراب ہے اور کہیں سے سڑک ٹھیک تو آئیے سڑک ہے یہ سارا حصہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ خود بھی فیصلہ کر سکیں پچھلے دو سالوں سے کمرارٹ کے راستی کو لے کر کافی سوالات کمنٹس میں آ رہے تھے کہ اپنی گاڑی پر جائیں کہ نہ جائیں فیملی کے ساتھ جائیں یا نہ جائیں تو میں آپ کو بابے کمرارٹ سے کمرارٹ جنگل کا سفر دکھا دیتا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں میں چتراز سے دوپہر کو نکلا تھا اور کوشش ہے کہ مغرب کی ازان تک جتنا ہو سکے سفر کرلوں ویسے تھل بزار تک دن کی روشنی میں پہنچنا ممکن نہیں ویسے تو یہ سڑک رات کو بلکل ویران نہیں ہوتی لیکن آگے کا راستہ ٹھیک نہیں اس لیے رات کو سفر نہیں کروں گا بابے کمرارٹ سے انٹر ہونے کے بعد سڑک بہت اچھی ہے اور سورا ہے کہ شرنگل کے بعد تک ٹھیک ہی رہے گی پاتراغ میں رات رکھنے کے بعد اب میں آگے کا سفر شروع کر رہا ہوں اور یہ وہی خراب راستہ ہے جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ سڑک کلکور تک ایسے ہی رہے گی اور تین سال پہلے بھی اس کا یہی حال تھا اور یہ تقریباً تیرہ چودہ کلومیٹر کا سفر بنتا ہے یوں کہ جیسے ملک میں ٹرائول کرنے کے بعد یہ معاملہ دیکھ کے دل زیادہ دھکتا ہے کیونکہ ہمارے لوگ سڑک جیسی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں اور سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہمیں تعلیم کی ہے تعلیم ہوگی تو شعور آئے گا اور پھر ہم اپنے حقوقی جنگ موسر طریقے سے لڑ سکیں گے خیر سڑکی حالت آپ کے سامنے ہے سڑک پر آپ جو ترقیاتی کام دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ہر وقت ہی چل رہا ہوتا ہے دنسٹرکشن ورک کی وجہ سے مٹی دھول بہت زیادہ ہے دوہزار بائیس میں یہاں کلاوڈ برسٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے سننے میں آیا ہے کہ جنگل کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے پاتراک سے کلکوٹ کا مشکل سفر الحمدللہ ہم نے تہہ کر لیا ہے اور اب تھل بزار تک کا راستہ مناسب ہے اور جلد ہی ہم لوگ بزار پہنچ جائیں گے کلکوٹ سے تھل بزار تک سڑکی نویت درمیانی سی ہے کہیں سے بلکل ٹھیک ہیں اور کہیں خلا پیش بھی آ جاتا ہے سڑک پر جو کاریں گزر رہی ہیں ان کو دیکھ کر یہ ہرگز نہ سوچیں کہ ہم بھی کار پر جا سکتے ہیں کیونکہ یہ موڈیفائیڈ کی گئی ہیں اس علاقے کے حساب سے عام طور پر شہر میں چلنے والی کار اس طرح کی سڑک پر پرابلم پیدا کر سکتی ہے پاتراغ سے تھل بزار کا یہ سفر ہم نے تقریباً دو گھنٹے میں مکمل کر لیا ہے تھل بزار سے پہلے والا گاؤں آ گیا ہے اور ہم لوگ دس بارہ منٹ تک بزار پہنچ جائیں گے اب تھل بزار بھی کافی بڑا ہوتا جا رہا ہے اور اس میں بڑے ہوتل بھی بن گئے ہیں یہ ہے تھل بزار کی مشہور اور تاریخی لکڑی سے بنی جامعہ مسجد میں کبھی بھی تھل بزار میں ہوتل لینے کا مشہور نہیں دیتا کیونکہ کمرار جنگل یہاں سے دس منٹ کی مسافت سے شروع ہو جاتا ہے اور میں بھی ایسا ہی کرنے والا ہوں جنگل میں بہت زیادہ ہوتل ریزارٹس بن گئے ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ درخت بہت تیزی سے کاٹ دیئے گئے ہیں ہم لوگ پتہ نہیں کب محول دوست ٹوریزم کی طرف آئیں گے محول کو سیف رہ کے بھی ٹوریزم کی جا سکتی ہے میکنگ ہوگی ہے میکنگ ہوگی ہے میکنگ ہوگا جرہ ہم mil Beautiful ہم عبير ہم ہم زیارت جنگل دن捕 ہی جنگل بڑی بات آجی اس لیول کے ریزورٹ بن گئے ہیں کمرات میں تین سال پہلے میں آیا تھا اور تب صرف ایک یا دو تھے وہ بھی شروع میں تھل کے پاس ابھی میں ساتھ آٹھ کلومیٹر پینٹریٹ کر کے اندر آگئے ہوں جنگل میں اور یہاں پہ بڑے زبردست ریزورٹ بنے میں ہیں یہ دیکھیں گرم پانی اویلیبل ہے میں نہا کے بیٹھا ہوں ابھی کموڈ سسٹم بھی ہے فیملی کے لیے بہترین ایکسرا رزائی اور یہ نیچے میٹریز بھی رکھا ہے چارجز کمرات میں جو چل رہے ہیں ان ریزورٹ کے ایک جیسے کمرے ہیں اور ایک جیسا ہی اندر سے سلسل ہیں اور یہ ہے دیس ہزار روپے کا اور مجھے درسکاونٹ ملا ہے یہاں پہ تھل بزار کی ہی ساری شکل بدل گئی ہے تھل بزار ایک پروپر بزار بن گیا ہے جب میں پہلے دیکھا یہاں پہ آجا ہوں تو میں نہیں کہا اس کو بزار کیوں کہتے ہیں بلکہ بزار سی ہوتے لیکن پروپر اندر دکانیں کنکریٹ کنسٹرکشن سب کچھ بڑے احرانگی کی بات ہے اچھی بات ہے بس سڑک کا سوڑا سا خیال کر لیں سوڑا کا جو سلسلہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں ملا ہے یہ کمرہ سات ہزار دو سو روپے میں اور یہاں سے کمرات آبشار ہے کوئی تیس پین تیس منٹ اور ایک گھنٹ آکے جائیں گے تو کالا چشمہ آ جائے گا تھوڑا سا ڈیپ انٹو جنگل آئے ہیں ہم لوگ تو راستے کو لے کے پچھلے سال بڑا مسئلہ تھا کمرات کا کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو راستہ آپ نے دیکھ لیا ہے بابے کمرات سے لے کے پاتراک تک راستہ بالکل ٹھیک ہے اور موٹر وی والا سین ہے وہ آپ نے دیکھا ہے اور پاتراک سے لے کے کل کوٹ تک جو ہے وہ پرابلم ہے ویسے میرا مشرع یہ کہ گاڑی آپ اپنی نال آئیں پاتراک میں گاڑی خری کر دیں سڑک کافی خراب ہے لیکن وہ ہیں کوئی بارہ سے چودہ کلومیٹر کے علاقہ وہ خراب ہے کیونکہ کل کوٹ کے بعد کافی زیادہ سڑک جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے اور تھل بزار میں آکے آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ لے راستہ آپ نے دیکھ لیا ہے کیسا ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے وہ بارہ چودہ کلومیٹر تحق کرنا ہے یا نہیں کیونکہ کل کوٹ کے بعد بھی سڑک بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے بیسیز آتے ہیں بیچ میں پیچ آتے ہیں چھوٹے چھوٹے خراب تھل بزار بہترین ہو گیا میں بڑا حیران ہوں میں جب تین سال پہلے آیا تھا جہاں پہ لگزی ریزارٹس دو تین ہی تھے بس باقی سارے جو تھا نا وہ ڈھابا پروگرم تھا رات رکنے والا بھی تو ابھی یہاں پہ کنکریٹ کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہیں ایک بہت بڑا سات آٹھ مندلہ ہوتل بھی بن رہا ہے اور اس طرح کے ریزارٹس کیمپنگ پوڈ ٹائپ والا سین وہ بہت زیادہ یہاں پہ ریٹ سوڑے زیادہ ہیں دس ہزار ریٹ ہے ہمیں کم کر کے ساتھ ہزار میں دیا ہے لیکن پھر بھی زیادہ ہے ہم لوگ دو تھے اس لئے انہوں نے کر دیا درویس تین لوگ ہوتے تو انہوں نے نو سے کم نہیں کرنا تھا تو الحمدللہ خیر سے پہنچئے ہیں پاترہ سے لے کے یہاں تک بائیک پہ کمر سوڑی درد نکلا ہی ہے کھڑے بہت میں جو ہے کمرات اس میں ویسی بڑے کھڑے رہتے ہیں ابھی ہم نے ناشتے کا کہا ہے ناشتہ آ جاتا ہے تو کرتے ہیں صبح کے گیارہ بجے ہیں اور ہمارے پاس مینیو میں تھا آج پراتھا انڈا تو یہاں کا قومی نہیں چھان ہے وہ تو ہمیں ملے گئی لیکن یہ ہے کہ ہمیں ساتھ میں مورک چنے بھی ہم لائے ہوئے تھے وہ آ گیا ہے بلکہ پہنچ گیا ہے وہ بندہ آ رہا ہے بھوک بھی بہت لگی ہے تین گھنٹے سے ٹرائول کیا ہوئے دو تین کو جوریں کھا کے چائے بھی ساتھ ہی بن گئی ہے جی جی الحمدللہ ہمارا دسترخان ریڈی ہو گیا ہے اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ بڑی بھوک لگی ویسی بھی بڑا اچھا کھانا مل گیا ہمیں کھانے کے لیے یہ دیکھیں یہ مرک چنے جو ہم لوگ کین فوڈ کی صورت میں لائے تھے مرک یہ چنے میں دھوڑے لگ رہے ہیں اور یہ پراتھیں انہوں نے بڑے اچھے بنا کے دیئے ہیں ہمیں بل والے پراتھے بہترین ساتھ انڈے اور ساتھ میں ہوگی چائے اور ساتھ آپ کا بھائی اور ساتھ آپ کے بھائی پیارلی نہیں ملی سالن کے لیے لیکن چلو کوئی کھانے بیگم نے بنا کے دیئے ہیں ہمیں بیگم مرک چنے بہت اچھے بناتی ہے سوچ رہا ہے انہوں دکانی کھول دیا لو ارشتہ نے آنا سنجی بڑا ڈیمانڈ ہے کیا ابھی ہم نے جس جگہ پہ یہ لیا ہے کمرہ اس کے سامنے بلکل دریائے ناشتہ کر کے پھر جائیں گے اس کو تھوڑا سلور کریں گے کمراتھ آپ نے کرانا ہے نا تو بھاگم بھاگ میں نہ آئیں کبھی بھی نران میں آپ کو نتیہ گلی میں آپ کو عرش لگتا ہے دنیا جلدی میں لگتی ہے لیکن کمراتھ ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ آکے نہ وقت رکھ جاتا ہے سیریسلی اتنی خموشی اور اتنا سکون ہے یہاں پہ لہذا اس کو انجوائی کریں اور اس کو اپنے پلان کو نہ ریلیکس رکھیں آپ فطرت کو انجوائی کرنے آئے ہیں یہاں پہ اپنی ایک ادی چھٹی زیادہ کر لیں اگر کمراتھ آنا ہے نران نتیہ گری میں چیزیں مینج ہو جاتی ہیں یہاں پہ آپ آئے ہیں تو آپ خموشی سے بیٹھے رہے ہیں ہم نے میرا حالہ پونے گھنٹے میں ناشتہ ختم کیا ہے بس یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں جانا کھاپا پائی ہے لیکن محول بہت مزے گئے یہاں پہ پوٹل میں کمرہ لینے ناشتہ کرنے کے بعد میں نکل پڑا جنگل کی سیر کرنے دو ہزار بائیس میں یہاں کلاوڈ برسٹ ہوا تھا اور جنگل کو کافی جگہوں سے نقصان ہوا ہے ابھی پانی بھی مختلف جگہوں سے راستہ بزل چکا ہے اور ہوتل بھی ادھر ادھر شفٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں کمرہ ٹریپ میں کبھی بھی جلد بازی سے کام نہ آ لیں کہ میں یہ بھی دیکھ لوں وہ بھی کر لوں وہاں بھی جلا جاؤں میرے مشورے کے مطابق یہاں دو سے تین راتیں گزاریں اور اب تو یہاں بہت اچھے ریزارٹ اور گلیمپنگ سائٹس بن گئی ہیں موسیقی اللہ وکبر جس کدر تھنڈا پانی ہے نا یہ میری ویڈیو شیئر کرنی بنتی ہے آپ کو مہت کرنی ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کمرہ ٹاپ آتے ہیں نا تو آپ پیس آف مینڈ کے لیے آتے ہیں یہ جگہ آپ کو چل کر آ دیتی ہے سبحان اللہ ابھی ہم اپنے ہوتل سے پانچ منٹ پائک چلا کے آگے ہیں اور وہاں پہ پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمیں جو ہیں وہ مل رہے ہیں دریابیں اور سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت موسیقی ہے اس پانی کی کانوں کو جو ہے نا وہ اچھی لگ رہی ہے باقی شہر میں تھوڑی ٹائٹ پا لیتی ہے زیادہ تر بیٹھا نہیں جا رہا جی الحمدللہ آج کا دن بڑا ہی پیس فول پلان کیا تھا اور اللہ نے اس سے زیادہ پیس فول گزروا دیا ہم لوگ رات کو پہنچے تھے پاتراک میں پاتراک تک اس لیے رک گیا تھا کہ آگے سڑا خراب ہے تو رات کے وقت آگے سفر نہیں کرتے اور تقریباً مغرب سے کوئی آدھا گھنٹہ تک وہاں پہنچے تو وہیں پہ رک گئے پھر آگے صبح اٹھ کے ہم نے سفر کیا اور ابھی کمرات میں اس طرح سے لوگ آنا شروع نہیں ہوئے ابھی سیزن بس سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس دفعہ جو ہے وہ ریٹس بہت زیادہ لگ رہے ہیں مجھے ہائی کیونکہ اتنے کمرات میں ہائی ہوتے نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے خیر ان کا بھی قصور نہیں ہے اوورال اتنا ایشو آیا گیا ہم لوگ واغ کرتے کرتے تھوڑا آگے تھے جنگل میں اور دریا یہاں سے تھوڑا سا دور چلا گیا ہے باقی اس اپیسوڈ میں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ پاتراخ سے آپ کمرات تک راستہ میں نے آپ کو اس لیے زیادہ دکھایا ہے کہ پچھلے سال بہت زیادہ راستہ راستہ لوگ کوششن کر رہے تھے میرے سے بھی اور سوشل میڈیا پلیٹفارم پر بھی ایک ویری سب سے زیادہ آ رہی تھی کہ کمرات اپنی گاڑی پر جائیں تھل تک کے نہ جائیں تو میں نے آپ کو پاتراخ سے تھل کا راستہ زیادہ اس لیے دکھایا کہ آپ آئیڈیا رہ لیں یہاں پہ آپ نے کیسے آنا ہے اور انشاءاللہ ابھی میں دیکھیں صبح شاید میں جاؤں بدگوئی ٹاپ اور اگر تو وہاں گئے تو ہتروڑ کو ہاتھ لگا کے واپس آئیں گے اور اس سیریز میں ہم لوگ انشاءاللہ کمرات کالا چشمہ بھی جائیں گے دو جنگہ بھی جائیں گے اور جو کالا چشمہ تک لوگ جاتے ہیں بہت ہی خوبصورہ جگہ ہے آپ تھوڑا سوڑ سے آگے بھی جائے کریں وہ بھی میں آپ کو اپنے اپکمنگ اپسوڈ میں بتاؤں گا اور انشاءاللہ کمرات سیریز میری چل پڑی ہے تو بہت کچھ آنے والا ہے اور بڑا اچھا کانٹینٹ انشاءاللہ ملے گا آپ کو تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دے دیں اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اور مجھے دعا میں یاد کر لیں اللہ حافظ گلپن ٹرپ کے اگلے اپسوڈ میں ہم لوگ سیار کریں گے کالا چشمہ کی جو کمرات میں میرا فیورٹ پوائنٹ ہے اور اگر آپ لواری ٹرنل کا دلچسٹ سوفر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں کشمید میں خاص مہمانوں کی دعوت بریانی تو یہاں کلک کریں گلپن ٹرپ میں ساتھ رہیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں